کراچی میں پاکستان سٹاک ایکسچینج پر مسلح ملزمان کا حملہ ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے امارت میں داخل ہوئے سب اسپیکٹر اور دو سیکیورٹی گارڈ شہید پولس اور سیکیورٹی اہل کاروں سمیت آٹھ افراد زخمی جوابی کاروائی میں چاروں دہشت گرد حلاق حملے کی ذمہ داری بیلے نے قبول کر لی کراچی میں پاکستان سٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد بھگ در مشنے سے علاقے میں ٹرافیک جام آس پاس کے علاقے سیل، امارت میں رینجرس کا سرچ آپریشن جاری، تحقیقاتی داروں نے شواہد اکھٹا کرنا شروع کر دیئے پاکستان سٹاک ایکسینج میں کاروباری سرگرمیاں دوبارہ بحال سٹاک ایکسینج میں کاروبار میں تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں اچانک ایک سو پانچ پوائنٹس کا اضافہ بجٹ منظور ہوگا یا نہیں، وزیراعظم کا آج ہر صورت بجٹ منظور کرانے کا اعلان قومی اسمبلی کا اجلاس جاری، فانانس بل دوہزار بیس کی منظوری ایجنڈے میں شامل اپوزیشن کا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا پلان امریکی صحفی ڈینل پرل قتل کیس میں سندھ حکومت کے حکم امتنہ کی استعداہ مصرد سندھ حکومت نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکم امتنہ کی استعداہ کی تھی موسیقی